دوستو انڈینئر فورس نے کنفرم کیا ہے کہ وہ اپنے فرنٹ لائن ایئر سپریورٹی فائٹر جیٹس کو اپنی دیش میں بنائی گئی پہلی اصطرہ ایئر ٹو ایئر مسائل کے ساتھ اوگیو کرے گا میر ٹوئنٹی نائن جو پی جی اور سکھوئی تی ایم کی ایئر فائٹر جیٹس کی فلیٹ کو انڈینئر فورس اصطرہ مسائل کے ساتھ اوگیو کرنے جا رہی ہے اب اس نئی ایئر ٹوئر مسائل کے آ جانے کے بعد انڈینئر فورس اور جادہ مریبوت ہو جائے گی اس سے پہلے پاکستان کی ایئر فورس کے بارے میں حسن جا جاتا تھا کہ اسے ایئی ایئی ایم وان ٹوئنٹی مسائل امریکہ سے مل جانے کے بعد اسے اس معاملے میں انڈینئر فورس کے اوپر ایک بڑھت مل گئی ہے لیکن اب انڈینئر فورس یہیں چپ نہیں بیٹھنے والی اب انڈینئر فورس ایک نئے بیپن سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے اوپر بھی باتچیت کر رہے ہیں جو کی اسطرہ مسائل کے ایکسپیرینس کا استعمال کر کے بنایا جائے گا اس کے بعد انڈینئر فورس اب نئی لمبی دوری کی ایئر ٹوئر مسائل کو ڈیویلپ کرنے جا رہی ہے ابھی تک بہت زیادی سپیکولیشن اور کنفیوجن تھی کہ انڈینئر فورس کونسی مسائل ڈیویلپ کرنے والی ہے لیکن جو ریپورٹس میڈیا میں آئی تھی اسے یہی لگتا ہے کہ انڈینئر فورس اب استرہ مسائل کی رینج سے زیادہ رینج والی مسائل کو ہی ڈیویلپ کرے گی جس میں اور زیادہ ڈیویلپ کرنے والی مسائل کو ہی ڈیویلپ کرنے والی جس میں اور زیادہ ڈیویلپ کریں گے ڈی آر ڈیویلپ نے بھی ایک نیا کیو بینڈ اڈیویلپ کر لیا ہے جسے اب انڈیا کو ریشن سیکر کی ضرورت نہیں رہ جائے گی تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ کونسی لانگ رینج ایٹو ائر مسائل کی ڈیویلپ کرنے والی کو انڈیا نے پلان کیا ہے سب سے پہلے آتی ہے استرہ آئی آر ڈی آئی ڈیو کو ایک ایڈوانس فوکر پین ایرے آئی آئی آر سیکر بنانے کا کام دیا گیا ہے جو کی آئی کرافٹ کے سینسر کا استعمال کر کر ٹارگٹ ڈاٹا اکٹھا کرتا ہے استرہ آئی آر مسائل میں استرہ مارک ون پروگرام میں استعمال کیے گے کمپونرز کا استعمال کیا جائے گا اور اس مسائل کی رینج کو کم کیا جائے گا کیونکہ اس میں لگا آئی آئی آر سیکر ویڈن ویڈیو رینج کومبیٹ میشنز میں جیدہ اشی طرح کام کر پائے گا دوسری مسائل جو انڈیا ڈیویلپ کرنے والا ہے وہ ہے استرہ مارک ٹو استرہ مارک ٹو ایک ڈیول پلس لوکل راکٹ موٹر استعمال کرے گئی جو کی ایمار سیم پروگرام سے لی گئی ہے اس کے ساتھ اس طرح مارک ٹو کی رینج 120 سے 150 کلومیٹر تک پہنچ جائے گی ڈی آئی دیو اس سے پہلے اس مسائل میں ایک نیشنل موٹر استعمال کرنے والی تھی تاکہ اس کی رینج کو بڑھایا جا سکے لیکن بعد میں انہوں نے ایک ڈیولپلس راکٹ موٹر کا استعمال کرنے کا خیہشہ لیا کیونکہ ڈیولپلس راکٹ موٹر میں جو پروپیلنٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ملٹیپل سیکشنز میں ایک انٹرنل بیریر کے استعمال سے ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں دوستو ابھی جس مسائل کے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسطرہ مارک تھری مسطرہ مارک تھری سالیڈ فیول ڈکٹڈ ریمجر ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہوگی جو کہ انڈیا ریشیا کے ساتھ ملکر ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس مسائل ٹیکنالوجی کو ائر ٹو ائر اور سرفیس ٹو ائر مسائل سسٹمز میں استعمال کیا جائے گا ڈی آر ڈیو نے پہلے ہی کنفرم کر دیا ہے کہ سالیڈ فیول ڈکٹڈ ریمجر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی انڈیا کی پہلی لمبی دوری کی ائر ٹو ائر مسائل کو اسطرہ مارک تھری کہا جائے گا جس کی پاور آن موڈ میں رینج سیونٹی ٹو تھری ہنڈڈ فورٹی کلومیٹر ہوگی ایس ایف ڈی آر ٹیکنالوجی پروگرام کو دوزر تیرہ میں شروع کیا گیا تھا اور اسے ابھی تک گراؤنڈ بیس لانچرز میں ٹیسٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک اسے اس کی فل کنفیگریشن میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے اسطرہ مارک تھری میں سو کلومیٹر سے زیادہ کی رینج والا نو ایسکیپ جون ہوگا جانے کی سو کلومیٹر کی رینج میں کوئی بھی فائٹر سائز ایک کرافٹ ٹارگٹ اس مسائل سے نہیں بچ پائے گا آگے جب مسائل ڈیویلپ انڈیا کرنے والا ہے وہ بھرموس مسائل کے ایک ویرینٹ ہونے والی ہے جسے کہ ہم ابھی تک بھرموس ایکس ایکس مسائل کہہ سکتے ہیں ڈی آر ڈیو بھرموس اے مسائل کو موڈیفائی کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے تاکہ ایک اے ٹیکٹیکل مسائل ڈیویلپ کی جا سکے جو کہ بھرموس اے مسائل کے اوپر بیسڈ ہو اس مسائل کو دشمن کے فورس ملٹیپلائرز جیسے کی ائر بورن وارنگین کنٹرول سسٹم اور ائر بورن ارلی وارنگین کنٹرول ایکرافٹ لائٹ ریفیولنگ ایکرافٹ کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جو یہ مسائل لمبی دوری کی مسائل ہوگی تاکہ لمبی دوری سے ہی دشمن کے ایکرافٹ کو تباہ کیا جا سکے ڈی آئی ڈیو ابھی بھرموس اے کے پہلے سے موجود سیکر کو موڈیفائی کرنے کے اوپر کام کر رہی ہے تاکہ ائر بورن ٹارکٹس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے اس مسائل کو بنانے کا آئیڈیا تب آیا جب بھرموس اے مسائل کو سکوئی تھٹی ایم کی آئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس فرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر